موسیقی ڈیسے ہم کئیں ٹائم تک سیف کرکے رکھ سکتے ہیں۔ فریچ میں بھی اور فریچ کے علاوہ بھی ہم اسے سیف کرکے رکھ سکتے ہیں۔ پچھلے چلتے ہیں ایرانی گھوشت کی طرف کہ کس طرح ہم اسے سکھاتے ہیں۔ کس طرح سے ہم اسے سیف کرکے رکھتے ہیں؟ تو آج میں آپ لوگوں کو دکھانا چاہتی ہوں۔ اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے پاس گوشت ہے جیسے میں نے پسندے کی طرح گھر میں ہی بنا کے رکھا ہوا ہے تو یہ اس طرح کے بلکل پتلے پتلے گوشت ہم نے بنا لینے ہیں اس کی ریسی پہ انشاءاللہ میں پھر کبھی آپ لوگوں کو دے دوں گی تو یہ میں نے بنا کے اس میں نمک میں نے لگا کے رکھا ہوا ہے تو اب اسے ہم بنائیں گے اناردانی کے اندر اور یہ ہے میرے پاس اناردانہ یہ آرڈر فارم میں ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم نے بسوا کے رکھا ہوا ہے اس کو کس طرح سے تیار کرتے ہیں بس اناردانہ لینا ہے آپ نے اور ایک کلو اناردانے میں تقریباً ایک پاؤ ہم لال چاوالس میں مکس کرتے ہیں اور توبے پر تھوڑی دیر کے لیے اندر سیکھتے ہیں اور اس کے بعد اسے ہم مطلب پیس رہتے ہیں تو یہ پاس آرڈر فارم میں آ جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے تو یہ جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ اناردانے میں ہم تھوڑا سا نمک شامل کر کے اور پانی شامل کر کے اس طرح کے اس کا پیسٹ بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو ہے اس کا ریڈی ہے تو یہ میں دکھا رہی ہوں آپ لوگوں پہ کس طرح سے ہم بناتے ہیں تو بس اپنے سیکھتے ہیں گونج کچھا لینا ہے اور اس کے اندر دکھ کر لینا ہے اور اچھے سے لگا لینا ہے ان اناردانوں کو یہ بہت مزی کے بنتے ہیں یہ ایرانی پیسٹ رکھ ہے جو ہر ایت کو ایت کے علاوہ بھی بنا کر رکھتے ہیں یہ کافی ٹائم تک سیف کر کے اور ان کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت ہی زبردست ہے یہ دیکھی اس طرح سے اس میں ڈپ کر کے اچھے سے لگا لینا ہے اور پیسٹ کو آپ نے زیادہ پتلا نہیں بنانا اور نہ اس میں اس طرح کو چپکیں گے نہیں وہ یہ اس طرح سے یہ بس ہو گیا اب اس میں جو ہیں ہم یہ ڈوری ڈال لیتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے یہ دیکھیں یہ بڑی سی جو سوئی آپ کو نظر آ رہی ہے سوئی کہہ لے ہیں کوئی بھی آپ کہہ لے چیز تو یہ بس ڈوری جو ہے اس کے اندر ڈال کے اس طرح سے ہم نے اس کے اندر ڈال دینا ہے یہ دیکھ لیں آپ لوگ تو بس یہ اس طرح سے ریڈی ہو گیا یہ سب ہم نے اس طرح سے تیار کر لینا ہے اور ہم نے اسے چت میں لٹکا دینا ہے اور اس کو ہم نے دھوپ میں سکھا لینا ہے تقریبان اگر دھوپ زیادہ تیز ہو تو یہ چار سے پانچ دن میں بہت ہی اچھی سے سوچ جاتے ہیں تو یہ میں آپ لوگوں کو دیکھانا چاہتی ہوں میں نے جو بنا کے رکھیے ہیں وہ چت پر میں نے لٹکا دیئے ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اسے لٹکا دینا ہے اس میں محنت بہت ہے لیکن یہ بہت ہی زیادہ تیسٹی ہے یہ گوشت آپ لوگ فرائز ضرور کریں اور انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں میں اس کو پکانے کا طریقہ بھی بتاؤں گی آپ لوگوں کو اس طرح سے اس کا ہم پلاو بناتے ہیں تو یہ اس کے علاوہ یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی بنا کے ہم نے چھت میں پہلے سے ہی لٹکا دیئے ہیں یہ سوپ گئے ہیں تھوڑے سے اور پر الگ سے مٹن کے میں نے بنا کر لٹکا دیئے ہیں تو یہ دھوپ جائیں یہ دیکھ لئے دھوپ بہت ہی زیادہ تیز ہے تو یہ چار سے پانچ دن میں بہت ہی اچھے سے سوپ جاتے ہیں جب یہ سوپ جائیں گے پھر ان کو نکال کر ہم سیت کر کے رکھ دیں گے فریج میں آپ فریزر میں بھی رکھ سکتے ہیں تو یہ تھا اس کا بنانے کا طریقہ تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو اس کو پکانے کا طریقہ بھی بتاؤں گی ٹھیک ہے اور مجھے بتائیے گا ضرور کی کیسی لگی ہیں آپ کو میری آج کی ویڈیو اور دعا میں اور دیکھے گا لاثیز